مبارک جی اسلام علیکم اید مبارک میری طرح سے سب کو اید مبارک تو امام کیسے گزر رہی ہے آپ کی اید اب تک کوئی ایدی شدی اکٹھی ہوئی یا دینے والا ہی ہاتھ ہے ابھی تو آپ بڑے ہو گئے ہیں اب تو میرے خیال سے ابھی تو صرف دینے والا ہاتھ ہی لگ رہا ہے اب لینے والا ہاتھ میرے خیال سے کم ہے کیونکہ وہ چھوٹے تھے امام بھائی آپ کو بتائیں آج کا یہ ادریس یہ سیلیکٹ کس نے کیا بڑا پیارا لگ رہا ہے خود کیا یا کسی نے کیا سر یہ منیب نواز کا ہے منیب نواز نے مجھے یہ دیا ہے تو یہ ڈریس اچھا لگ رہا ہے تو بہت تینکیو سو مچ آپ نے پہنا اس لیے اور بہت آئے امام ایسے مجھے بتائیں کہ نورملی اید کا دن گزرتا کہتے ہیں سب اٹھ کے تو سب سے پہلے تو نماز پڑھنے آپ چلے گئے اید کی نماز ادا کی پھر گھر آئے میٹھا کھایا اس سے دن کا آغاز پھر سب سے ایدی آپ نے وصول تو نہیں کیا خیر آپ کہہ رہے کہ آپ ایدی دیتے تھے پھر سب کو ایدیاں دی دن کس طرح سے گزرتا ہے آپ کا دن ظاہر ہے جیسے آپ نے بھی بتایا ہے کہ پہلے نماز جو ہے پڑھتے ہیں اس کے بعد سے جو ہے واپس جب آتے ہیں تو جو ہے امی کے ہاتھ کی کھیر کھاتے ہیں تو اس کے بعد سے جو ہے پھر ہمارے گھر میں ریلیٹیوز اور جو ہے گیسٹ وغیرہ بہت زیادہ آتے ہیں تو پھر جو ہے اس اید پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ لوگ ٹاؤن کی وجہ سے اتنا زیادہ جو ہے وہ ہیپننگ ذرا نہیں ہے کووٹ کی وجہ سے لیکن یہ ہے کہ گھر میں کھانوں کی اور اید جو ہے دوسروں کو بچوں کو دینی پڑتی ہے وہ سلسلہ کافی دیر تک پرولانگ کرتا ہے اس کے بعد پھر کھانوں کا اور آپس میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور جو سارے ملکے جو ہے ہم بیٹھتے ہیں تھوڑی سی کرکٹ بھی کھیلتے ہیں گھر میں یعنی اید والے دن میں کرکٹ ہوتی ہے اید والے دن میں کرکٹ کی باتیں جاری رہتی ہیں دیکھیں آپ کو پتا ہے ہمارے گھر میں میرے چاچو سے لے کے انزی چاچو سے لے کے میرے تک جو ہے ہمارے گھر میں کرکٹ والا محول بچپن سے ہی ہم نے دیکھا ہے تو ایسا کوئی بھی ایونٹ ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوتا کہ جہاں کرکٹ نہ ہو تو کرکٹ تو پھر مست ہے نا سب سے پیاری اید کونسی گزری کس اید کو مست کرتے ہیں کہ وہ اید تھی وہ واقعی بڑی زبردست اید میرے کہل سے ساری اچھی ہوتی ہیں لیکن جو مجھے ابھی تک لیٹس یاد ہے انفورچنیٹلی آپ کو پتا ہے اید پاکستان میں بہت کم گزرتی ہیں لیکن پچھلے چار سالوں سے اید چھوٹی اید سپیشلی اید میں گزرتی ہیں مجھے یاد ہے 2019 2019 میں ہمارا 2019 میں ورلڈ کپ چل رہا تھا تو ہم نے جس دن انگلینڈ کو ہرایا تھا اس کے اگلے دن ہماری اید تھی تو اس اید کا بہت مزہ آیا تھا کیونکہ ہم نے انگلینڈ فیورٹس تھے ورلڈ کپ کیا اور ہم نے ان کو بڑا اچھا کرنچ میچ میں ہم نے ان کو ملکافی تھا تو اس میچ میں ہم جیتے تھے اگلے دن ہماری اید تھی تو وہ ایک طرح اید کی خوشی تھی دوبارہ دگلہ ہو گئی تھی تو وہ بہت مزہ آیا تھا اس اید کا گزارنے کا انگلینڈ میں اچھا امام جس سے آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ جناب 2019 کیا آپ نے یاد تھا سکی ابھی کوویڈ کا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوویڈ میں زیادہ تر لوگ گھروں میں رہنا پسند کر رہے ہیں کہ چٹھیک ہے زیادہ get together نہیں کرتے لیکن وہ اید جو کہ آپ نے باہر گزاری آپ گھر والوں کے ساتھ نہیں تھے یا کرکٹ کھیلتے ہوئے گزری ٹورز پہ جو گزری وہ اید کیسے تھی اس کا بھی ذرا ایکسپیرینس شیئر کیسے گا ایک تو شیئر کیا اور ہم نے ذرا اور شیئر کیا جی بالکل ظاہر ہے جب ہمارے جو گھر میں گزرتی ہے جب کوویڈ نہیں تھا تو اس کا جو اید کا تھا وہ مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ترہ ترہ کے کھانے ہیپننگ لائف ہوتی ہے کافی زیادہ گھر میں گیسٹ وغیرہ بہت اچھے ہوتے اور ہم لوگ بھی جا رہے ہوتے ہیں اور کھانے اور ہمارا ادھر لاہور میں ایک دور پر فارمہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہم سویمنگ بکھرنے جاتے ہیں وہاں پہ سارا ایک ہم وہاں پہ کھانا رینج کرتے ہیں اور وہاں پہ کرکیٹ اور وہاں پہ بیڈمنٹن سب کچھ ہوتا ہے تو وہ اید کا مزہ اللہ کرے ہیں ہم جلدی سے جلدی سے سب لوگ جو سب اپنی فیملی کے ساتھ دوبارہ جی طرح پلان کر سکیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اتنا بزی شدول ہو گیا ہے جو اید پہ ہی سب واپس get together ہوتا ہے تو وہاں جو اید ہے وہاں پہ کافی مس کرتا ہے اور امام اگر آپ پرکیٹر نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے ہیں ڈاکٹر انجینئر یا پھر انکر میرے خیال سے میں انجینئر ہوتا کیونکہ میری مدر کی طرف سے بہت سٹکنس تھی شروع سے پڑھائی میں اچھا جنرلی امام بھئی کہا جاتے جو لوڈکا بہت زیادی کر رہے ہیں فرسطوریشن ہے اور اس طرح بات بات میں ریاکت کر رہے ہیں تو وہ ٹی لائکی ہے ٹھیک ہو جائے گا کوڈی چڑے گا ٹھیک ہو جائے گا یہ آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہتے ہیں آپ کو ایدی شادی کرو اے ٹھیک ہو جائے گا مجھے پتا تھا کہ نیکس کسین آپ کا یہی حالا ہوگا میرے گھر والے تو کپی دیر سے شادی کا دیکھیں لیکن شادی کا دیکھیں گے جو جو ملک ہے جو ملک ہے جو ملک ہے جو ہے جو ملک ہے جو مجھے ملک ہے جو ملک ہے پتا ہوں گے جو ملک ہے اور انشاءاللہ امام بے لیکن ایک بات اور کیا ہم امید رکھیں اگلی چھوٹی اید سے پہلے یہ ہو جائے گا یہ پارٹنر مل جائے گا کمپیٹی بیلیٹی مل جائے گی اور وقت لگے گا کچھ ہی دیں اور اسی طرح اگلی بیچلر کے طور پر میرے خیال سے اگلی دفع بھی اگر آپ اید لیں گے تو فیلال میں بیچلری رہوں گا لیکن جو ہے اس اگلی سال تک مجھے آپ آپ ماف کر دیں لیکن انشاءاللہ اگلے دو سالوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اچھے رسائیں گے اس چیز کے ہم دیکھتے ہیں آپ جب کرکٹ کھیلتے ہیں بڑا جم کے کھیلتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے جو کہ آپ آپ کو بڑی پسند ہو پروفیشنل کے طور پر آپ کہیں کہ اچھا کرکٹ نہیں تو میں یہ کام کروں گا یا کرکٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں نا چیزی ضرگ کینین مجھے اسے کرکٹر جو ہے کافی سپورٹ پرسنالٹی ہی جو ہمیشہ ہی ہمیشہ ہی جو ہے اس کے ساتھ رہنے کا مجھے بہت شوق ہے جو مجھے بہت شوق ہے 我مجھے بیدمنٹ کھیلے کا مجھے بہت شوق ہے میرے خرمے میرا بیدمنٹ کھٹ بنایا اور میں رات کو بہت کام ہوتا ہے کہ میں بیدمنٹ نہ کھیلوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھلنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور پلس شوپنگ کرنا مجھے بہت پسند ہے تو میں اور بابر جب بھی ٹور پر ہوتے ہیں جب کووڈ نہیں تھا تو ہم ضرور جو ہے جب کبھی کبار ہے کہ آپ مجھے زون سے نکلنا چاہتے ہو اپنے آپ کو تھوڑا سا دسٹریکٹ کرنا چاہتے ہو تو میں شوپنگ پر ضرور جاتا ہوں تو یہ دو ایسی چیزیں جو میرے خیال سے میرے خیال سے بہت کاریب ہیں یہ دونوں چیزیں جس کی وجہ سے مجھے بہت میرے خیال سے ایک سکون ملتا اور بابر کیونکہ بہت قریب ہے آپ سے بڑے قریبی دوست ہے آپ کے شوپنگ کا ذکر بھی آپ نے کیا تو آپ بابر کے ساتھ نکل جاتے ہیں اگر بابر ساتھ نہ ہو اکیلے شوپنگ پر جائیں تو بور ہوتے ہیں مس کرتے ہیں بابر کو جی بہت کم ہوئے ابھی تک پچھلے چار سالوں میں ابھی میں فیلال میں ساؤتھ آفریقہ سے واپس آگیا تھا تو وہ بہت زمبابی میں ہے تو ہماری بات ہوتی رہتی ہے لیکن بہت کم ہوئے کہ ہم دونوں شوپنگ پر گئے اور ہم دونوں اکیلے گئے ہوں ہم دونوں اکیلے گئے ہوں ہم نے نیو زیلینڈ میں کیا ہے جس میں کوویٹ کے حالات بہتر تھے ہم ادھر نہیں تھا ہم نے بہت کھٹے شوپنگ کیا ہے لیکن اگر بابر نہیں ہے تو اگر اکیلے شوپنگ کرنا جائے تو دیفنیٹلی مس کرتا ہوں مجھے یاد ہے کہ ایک ٹور تھا مجھے یاد ہے کہ میں سو بہت سو رہا تھا تو بابر مجھے یاد ہے کہ میں سو بہت سو رہا تھا تو بابر کا مجھے کال آیا اور وہ ٹرائر روم میں کھڑا ہے اور مجھے چیزیں پہن کے دکھا ہے کہ یہ بتا ہے یہ دیجیل ورد ہے یہ دیجیل ورد ہے شاپنگ پل آن امام بھائی ہوتا ہے جب جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز بہتر لگی ہے یا کہ ان کی رائے کو زیادہ امپورٹنس ملتی ہے ایک چیز ہوتا ہے کون اس بارے میں اس کی رائے کو زیادہ امپورٹنس ملتی ہے کوشش ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے ہمارا شاپنگ کا پلان یہ ہے کہ پہلے اگر ہم کسی شاپ پہ جاتے ہیں تو ہم نے وہ پہلے جانے سے پہلے ہم نے گوگل پہ یا ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ اس ٹاؤن میں یہ چلی ساری چیزیں ہیں تو ہم جا کے پہلے سارے چیزیں جو ہم اچھی لگتی ہیں تو ہم نے مجھے 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 اور مجھے شاپن اگر سنواری کے سابقہ چاہے ہیں اور میں اپیارای شرح کیا ہے جب دونوں سے اپنی اپنے شاہر ہے اپنے شرح شرح کیا ہے میں نے اپنتاً دوستوں سے جاتاً ہوجد ہے میں نے جانتے ہیں جو 2011 میں ہر وقت دلسل میں 10 سال بھی ہیں ٹھیک ہونس مجھے اپنی جاتاً ہوتے ہیں ایک دوسرے کو پھر بنا بھی لیتے ہیں لیکن ہماری اہلے کون مناتا ہے پہل کون کرتا ہے منانے میں ڈیپینڈ کرتا ہے گلتی کس چیز جس کی ہے اگر گلتی جس کی ہے امام بھائی مجھے بتائیں جو کہ بڑی پرانی آپ کی دوستی ان سے اور شاپنگ بھی ساتھ ویسے بیش پر نوک جھونک بھی جانا رہے ہیں بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے دوستی کا کوئی ایک چیز جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بابر کو کیا چیز بدلنی چاہیے اتنی نیچر میں سے بابر کو میرے خیال سے الحمدللہ جسرہ کے اس کی پرومنسز چل رہی ہیں I wish and I really pray کہ وہ اس طرح ہی کھیلتا رہے اور میرے خیال سے اس کی جو life میں after being a captain اب اس کو میرے خیال سے شادی کر لینی چاہیے تو یہ اس کی life میں میرے خیال سے چینج ہونا چاہیے صحیح امام مجھے بتائیں کہ سب یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ کمرے میں اکیلے ہیں شیشے کے سامنے کھڑے ہیں کہیں جانے کے لئے تیار ہو رہے ہیں بالوں میں ہاتھ پھیر ہیں تو کیا آپ باتیں کرتے ہیں آپ شیشے کو دیکھتے ہیں میرے خیال سے سب ہی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں آپ کو پتا ہے ہر انسان اپنا جو ہے فیورٹی ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ جب انسان میں تیار ہوتا ہے تو مجھے اپنے والوں کو چھےڑنے کا بہت شوق ہے تو وہ میں اپنی کوشش ہوتا ہے کہ لیکن میں کبھی آج تک اپنے والوں سے سیٹسفائی ہوا نہیں چاہے میں جو بھی ہر سٹائل رکھو مجھے کہتا بھی کہ اچھے لگ رہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ سیٹ نہیں ہے بھی اس میں تھوڑی سی اور باقی ہے یا تھوڑا سا اور اس میں تھوڑی سی ویسے رہے گئی ہے کہ امام کو سیٹسفائی کرنا بہت مشکل ہے ہنی ایسا نہیں ہے لیکن یہ بالوں میں ایسا ضرور ہے کہ سیٹسفائی جو ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خود کو کروں لیکن مجھے بہت مشکل لگتا ہے اچھا ایک بات اور امام بی بہت سی لڑکیاں جو فینز بہت سی لڑکیاں ایسی جو کہ آپ کو میسج بھی کرتی ہوں گی بہت سی لڑکیاں ایسی جو کہ بہت سی لڑکیاں ایسی جو کہ پروپوس بھی کرتی ہوں گی بہت سی لڑکیاں بھی ہے کسی لڑکیاں نے کہا جیئی ایسا بائت سی لڑکیاں یہ مسکرامت ہے لڑکیاں بہت سی لڑکیاں نہیں راڑکی آپ کا کیا کرنا چاہتا ہے آپ کے اپنے پاکستان کے لیے cochلقی فرم کی ایسی جو آپ کو رسپانس کے لیے ورشاہی ہے اور اس سے آپ کو اور موٹیویشن ملتی ہے اگر آپ کو منتک پاکستان کو پولکز تنیز یقیقی لیکن اس چیز میں یہ ہوتا ہے کہ میری بلتے ہیں کافی لڑکی فان فولو ونگ آپ کی ہوتی ہے لڑکیوں کی تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بیلنس رکھیں اتنا زیادہ اس میں انوال نہ ہو میرے گھر میں میری امی کو لوگوں نے بہت تنگ کرتے ہیں میرے گھر میں دو تین دفعہ رشتے آ چکے ہیں امی کو پوچھنے کے لیے اتنا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ امی کو لوگ تنگ کرتے ہیں اور جب آپ اتنے پرپوزر آتے ہیں تو ہم آپ کے لیے بہت آسانی کر دیتے ہیں اس وقت آپ آپ کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ وہ qualities بتا دے نا کہ لڑکی میں ہونا کیا چاہیے اممہ کے لیے بہت آسانی لوگ اممہ کو تنگ بھی نہیں کریں گے کیسی ہونی چاہیے یہ امام الحق کی life part ہے دیکھیں دیکھیں بہت مشکل ہے مجھے اس چیز میں بتانا مگر میرے خیال سے ایک educated اور ایک آجکل کی جو اس جنریشن کی جو ڈڑکی ہوتی ہے جس کو سمجھدار ہوتی ہے اور جس کو جو ہے گھر کے اندر اور گھر کے باہر مینج کرنا اور میرے جو ہے obviously parents کی جو respect جو سب سے element ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے میرے خیال سے کسی بھی relationship میں یا کسی بھی جو ہے رشتے میں تو میرے خیال سے اور کوئی اتنی خاص demands نہیں ہیں تو بس اتنی کوئی simple demands ہیں میری ہماری بھی ایک demand ہے چھوٹی سی demand ہے بہت پیاری سی demand ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خوبصورت آواز یعنی ہم آپ کی آواز میں گانا سننا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا پسندیدہ گانا اور جس کے لیے بھی آپ نے گانا ہو گانا تو آپ میرے سے کچھ اور کروالے گانا وانا رہنے دیں ابھی ویسے بھی کوویڈ کے حال چل رہے ہیں اس وقت ذرا تو اوڑا سا گانا آپ میرے سے رہنے دیں آپ کچھ اور کروالے چیلے any message you want to give on this each this day جی بالکل میرے خیال سے unfortunately جو ہے میرے خیال سے وہ والی عید ہم miss کر رہے ہیں جو کہ ایک normal حالات میں ہوتی ہے تو میری سب سے request بھی ہے اور سب جو اگر جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سے میرا message بھی ہے کہ please SOPs کا خیال رکھیں بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے اپنے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ young ہیں تو آپ کو immune system ہم اتنا تنگ نہ کریں لیکن آپ کے پیرنٹس کو اور جو 40 ابوب لوگ ہیں ان کو تنگ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ SOPs کا خیال رکھیں اور گھر سے کم سے کم نکلیں کو بہت ہی امرجنسی ہو تو نکلیں اور اپنے اور اپنے دوسرے لوگوں کا آس پاس میں لوگوں کا خیال رکھیں تینکیو امام بھائی ہے آپ کو بھی ہے آپ کے ساملی اسید بہت انجوائے کارے ہیں ہم سب اسید کو انجوائے کارے ہیں اپنے اپنے گھروں میں Stay home stay safe We thank you once again جانب امام mülhaar very young very talented لیکن اب جو اگلے مہمان ہمارے ہیں جب سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں young the young ہے اور لگتا ہے کہ it will be young رہیں گے